نمسکر دوستو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آپ کی ہیلتھ میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گی اگر گربتی مہیلہ اس چیز کا سیون کرتی ہے تو آپ کو بہت سارے پھائدے ہوتی ہیں دوستو گربہ وشتہ کے دوران کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں کھانے کے لیے منع کیا جاتا ہے ان میں سے انڈے کا سیون کرنا بھی ایک ہے لیکن حال ہی میں ہوئے ایک سود کے مطابعت ہے گربتی مہیلہ کو انڈے کا سیون جرور کرنا چاہیے انڈے میں پرائے ماترہ میں پروٹین پائے جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اسے پرائے ماترہ میں دوسرے پوسک تطور بھی پائے جاتے ہیں اسی وجہ سے انڈے کا سیون گربتی مہیلہ کو جرور کرنا چاہیے اگر آپ بھی گربتی ہیں تو انڈے کا سیون جرور کریں یہ ہے آپ کے اور آپ کے بچے کے سوشتے کے لیے بہت ادھک فائدے مدھ ہے چلیے دوستو جانتے ہیں گربہ وستہ میں گربتی میلہ کو انڈا کھانے سے کون کون سے فائدہ ہوتے ہیں دوستو پروٹین کا خزانہ انڈے میں پرائے ماترہ میں پروٹین پائی جاتی ہے جو گربہ وستہ کے دوران لیا جانا بہت ہی آوسک ہے گرب میں پل رہ بچے کی ہر کوسی کا پروٹین سے بنی ہوتی ہے ایسے میں گربتی میلہ اگر انڈے کھاتی ہے تو اس کے بھون کا وقاس بہن طریقے سے ہوتا ہے دماغ کے وقاس کے لیے انڈے میں بارہ ویٹامین کا پیکج ہوتا ہے کئی طرح کے لون بھی ہوتے ہیں اس میں موجود اومیگا تھری پھینٹ ایسیڈ بچے کے سمپورن وقاس کو بڑھاوا دیتا ہے اس کے سیون سے بچے کی مانسک بیماری دور ہوتی ہے اور بچے کا دماغ تیج ہوتا ہے کلوری کا مجد میں ایک گربتی میلہ کو ایک دن میں دوستو سو تین سو تک کلوری لینی چاہیے اس میں گربتی میلہ اور بچے دونوں کا فائدہ ہوتا ہے انڈے میں قریب ستر کلوری ہوتی ہے جو ماں اور بچے کے لئے انرجی پرابت کراتی ہے اگر گربتی میلہ انڈے کا سیون کرتی ہے تو اس کی کلوری کی ماترہ پوری ہو جاتی ہے اور اس کا سواشتے بنا رہتا ہے اگر آپ بھی گربتی ہیں اور تو گربتی کے دوران انڈے کا سیون جرور کریں انڈہ آپ کے سواشتے اور آپ کے بچے کے سواشتے کو بنائے رکھے گا دوستو اگر آپ کو ہماری جانکاری اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر جرور کریں دھنیواد موسیقی